موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 18 دسمبر جمعیقہ دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی مذبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا بنگلہ دیش کو یوم آزادی کی مبارک بات خوزدار کیچ اور جاؤ سے چار افراد قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں لا پتہ پنجگور سے ایک بازیاب راشد حسین بلوچ کی جبری گمشدی کو دو سال مکمل ہونے پر کراچی میں اتجاجی مظاہرہ ہوگا لا واقین خاران میں دو افراد قتل پنجگور میں دم گھٹنے سے دو بچے ہلاک کراچی میں منظور پشتین علی وزیر اور محسن داور کے خلاب مقدمہ درج علی وزیر سند پولینس کے حوالے کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجز کا سرچ آپریشن کریمنل ریکارڈ چھک کیے گئے ایرانی کمپنیوں کے مدد کرنے پر چار کمپنیاں امریکی کی پابندیوں کے شکار جو بائیڈن حکومت میں بھی امریکہ کے ایران کی دشمنی جاری رہی گی آیات اللہ خامی آئی یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے 16 دسمبر 1971 میں بنگالی قوم کی فتح کے دن کے موقع پر کہا ہے کہ میں بنگلہ دیش کے عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے تازر ٹویٹ میں کہنا تھا کہ میں بنگلہ دیش کو ان کے یوم فتح پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے بہادری سے پاکستان کا مقابلہ کیا ہم اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے مقتی بہانی کی طرح لڑ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی قوم اس جد جہد میں اور پاکستان کی جانب سے ہونے والی ظلم و بربریت کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے بدھ کی رات کیچ میں بلیدہ کے علاقے بناپ سے ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد لا پتہ کر دیا جس کے بعد اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں حراست بعد لا پتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت نظام ولد غلام جان کے نام سے ہوئی ہے ادھر خوزدار کے علاقے نال ٹوبرو کے رہائشی محمد تارق قمرانی ولد محمد عالم قمرانی اور محبوب علی چنال عرف بابل منگل کے روز لا پتہ ہو گئے ہیں دونوں کے لوہکین کے مطابق دونوں نوجوان منگل کی شام نال بازار سے گھر واپسی پر پرسرار طور پر لا پتہ ہوئے ہیں جو ابھی تک گھر نہیں پہنچے ہیں قابض پاکستانی فوج نے آوران میں جھاؤ کے علاقے ڈولی جی میں ایک نوجوان کو اپنے کیمپ بلا کر لا پتہ کر دیا ہے لا پتہ کیے جانے والے نوجوان کی شناخت وحید بلوچ ولدی شہید الہی بخش کے نام سے ہوئی ہے یاد رہے دو سال قبل پاکستانی فوج نے وحید کے والد الہی بخش کو آرمی کیمپ بلا کر کئی مہینوں تک حراست میں رکھنے کے بعد قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاش پھینگی تھی دوسری طرف یکم نومبر سال دوہزار بیس کو پنجگور سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں حراست بعد لا پتہ ہونے والے سنا بلوچ بازیاب ہو گئے ہیں جس کی تصدیق وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے چیئرمن نصراللہ بلوچ نے کی ہے بلوچ لبرائشن آرمی کی ترجمان جیند بلوچ نے کہا کہ ان کے سرمچاروں نے بولان کے علاقے سانگان میں سفری کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے ایک پوسٹ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں قابض فورسز کا ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ حملے میں پوسٹ کو شدید نقصان پہنچا بی ایل اے کی ترجمان نے اس حملے کی ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن فوج پر ہمارے حملے جاری رہیں گے سند نیٹورک اور راشد حسین بلوچ کے لوحقین نے اعلان کیا ہے کہ لا پتہ راشد حسین بلوچ کی جبری گمشدگی کو دو سال مکمل ہونے پر ستائیس دسمبر کو بروز اتوار کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا جائے گا اس موقع پر سند نیٹورک کی رہنماوں کا کہنا تھا کہ سند سمیت بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث ہزاروں خاندان عذیت میں مبتلا ہیں اس غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کے خلاف سند نیٹورک وائس فار میسنگ پرسنس آف سند اور دیگر آواز اٹھاتے رہے ہیں اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے لاپتہ راشد حسین اور سندھی لاپتہ سیاسی کارکنان سمیت دیگر افراد کے لیے کراچی میں احتجاج کیا جائے گا بیان میں کہا گیا کہ راشد حسین بلوچ کو دو سال قبل 26 دسمبر سال 2018 کو متحدہ عرب امارات سے امارت خفیہ اداروں نے حراست میں لے کر لاپتہ کیا اور چھے مہینے خفیہ مقام پر رکھنے کے بعد غیر قانونی طور پر پاکستان کے حوالے کیا جو تحال لاپتہ ہیں خاران میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کیا ہے ہلاک شدگائیں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں جھل مقسی کے رہائشی ہیں تاہم قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے پنجگور میں گیس سلنڈر کی لیکیج کی وجہ سے دو بچے ہلاک ہوئے ہیں جبکہ بچوں کے والدین کو بےہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا واقعہ پنجگور کے علاقے گرمکان میں پیش آیا اسپتال ذرائع کے مطابق دو بچے دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے ہیں سابق وزیر علیہ بلوشستان محمد اسلم ریسانی نے مہر گھڑ کے مسمار اور نوادرات کی لوٹ مار سے متعلق تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہمارے گاؤں مہر گھڑ کو جنرل مشرف کی حکومت نے 25 جنوری سال 2002 کو ریاستی دہشتگردی کا ارتکاب کر کے سرکاری بلڈوزر اور اہلکاروں کی ذریعے مسمار کروایا وہاں سے نو ہزار سال قبل مسیح بیش بہا قیمت نوادرات لوٹ لئے گئے لہذا حکومت اس کی تحقیقات کریں اور بتائیں نوادرات کہاں اور کس کو فروخت کیے گئے بلوشستان میں مزید 25 افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے جس کے بعد بلوشستان میں متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 17795 تک پہنچ گئی ہے محکمہ صحت بلوشستان نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 11 دسمبر تک 4 لاکھ 26 ہزار سے زائد افراد میں وائرس کے لئے سکریننگ کی گئی جن میں سے 17795 افراد کا ٹیسٹ مصبت آیا ریپورٹ کے مطابق بلوشستان میں جان لیوہ وائرس کے باعث 174 اموات ریکارڈ کی گئی ہے بلوشستان ہائی کوٹ نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ کی بعض شکون کو غیر آئینی اور قلدم قرار دے دیا ہے ریڈی زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بلوشستان کی چیف جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی اور جسٹس نائیم اختر افغان جسٹس حاشم خان کاکڑ جسٹس عبدالحمید بلوچ اور جسٹس عبداللہ بلوچ پر مشتمل بلوچستان ہائی کوٹ بینچ نے ڈی ایچ ایکٹ سال 2015 کو چیلنج کرنے والے وکیل کاشف کاکڑ کی طرف سے دائر آئینی درخواست کی سمات مکمل ہونے کے بعد فیصلے کا اعلان کیا چیف جسٹس نے دونوں طرف سے حتمی دلائل سننے کے بعد فیصلہ دیتے ہوئے کوئٹا ڈی ایچ ایکٹ سال 2015 کی چار شکوں کو قلدم قرار دیا جو آئین پاکستان سے متصادم ہیں بینچ نے کوئٹا ڈی ایچ اے کے ایگزیکٹیو بورڈ کو کچھ مخصوص علاقہ بنانے کے لیے دی جانے والی اجازت کو بھی قلدم قرار دیا اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈلہ کراچی میں پشتون تاپوز مومنٹ کے رہنماؤں علی وزیر منظور پشتین اور موسن داوڑ کے قلاب تانہ سوراب گوٹ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمہ 7 دسمبر کو تانہ سوراب گوٹ میں سرکار کی مدیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق علی وزیر اور دیگر نے 6 دسمبر کو سوراب گوٹ پر جلسے سے کتاب کیا تھا جس کے منتظمین نے پیشگی اجازت بھی آصل نہیں کی تھی مطن میں کہا گیا ہے کہ جلسے میں مقررین نے افواج پاکستان رینجرز اور دیگر اداروں کے لیے نپرت انگیز علپاز استعمال کیے ایف آئی آر کے مطابق مقررین نے شرکہ کو تقریروں کے ذریعے نقص امن عامہ پر بھی اکسایا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقدمے میں علی وزیر کی گرفتاری کے لیے کیبر پکتونکوا کے پولیس کو قت لکھا گیا ہے جبکہ کراچی کی پولیس پارٹی کیبر پکتونکوا میں موجود ہے دوسری طرف پشاور کی مقامی عدالت نے علی وزیر کے راداری ریمانٹ کے لیے سندھ پولیس کی درکواست منظور کر کے علی وزیر کو سندھ پولیس کے تیویل میں دے دیا ہے سی سی پیو پشاور محمد علی گنڈا پور نے بتایا کہ ان کی گرفتاری کے لیے سندھ پولیس کی ٹیم پشاور آئی تھی واضح ہے علی وزیر کو بت کے روز گرفتار کیا گیا تھا کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے سرچ آپریشن کر کے مشتبہ اپراد کا بائیو میٹرک ویریپیکیشن کے ذریعے کرمنل ریکارڈ چیک کیا رینجرز علامیہ کے مطابق سرچ آپریشن لیاکتاباد بلدیا ٹاؤن اورنگی کورنگی لانڈی گلشن اقبال گلستان جور کلیپٹن بن قاسم ملیر گڈاپ میں کیا گیا اس کے علاوہ گلبرگ کیماری لیاری صدر اور دیگر علاقوں میں بھی رینجرز کی جانب سے سرچ آپریشن کیا گیا آپریشن علاقے میں موجود جرائم پیشہ اپراد کو پکڑنے کے لیے کیا گیا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ کامنائی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے جانے کے بعد بھی امریکہ کی ایران دشمنی قتم نہیں ہوگی ایک بیان میں آیت اللہ کامنائی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی ایران دشمنی صرف ٹرمپ کے دور حکومت میں ہی نہیں رہی ایرانی سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ ایران دشمنی امریکہ کے سابق صدر اوباما کے دور میں بھی جاری رہی اور انہوں نے بھی ایرانی عوام کے قلاب کام کیا لہٰذا صدر ٹرمپ کے بعد بھی امریکہ کی ایران دشمنی قتم نہیں ہوگی امریکی وزارت کزانہ نے ایرانی پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برامد میں سہولت پرام کرنے والی چار کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کی ہیں امریکی وزارت کزانہ نے کہا کہ پیٹرو کیمیکل برامدات ایران کے لیے رکوم کی اصول کا ایک ایم ذریعہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایران دشتگرد گروہوں کی مالی معاملت کے لیے پیٹرو کیمیکل مصنوعات استعمال کر رہا ہے امریکی وزارت کزانہ نے مزید کہا کہ ہم ایران کے پیٹرو کیمیکل برامدی سرگرمیوں کی امایت کرنے والے ارشخص اور کمپنی کو سزا دیں گے وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے آلیہ مینوں میں چھین اور دیگر ممالک کو زیادہ تیل برامد کر کے امریکی پابندیوں کو گہر موثر کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ کی جونز آپکنز بلومبرگ اسکول آپ پبلک ایلتھ کی ایک تحقیق میں کرونا وائرس ویکسینز کی پری آرڈرز کا تجزیہ کیا گیا ہے جو ریگولیٹری منظوری سے قبل مختلف ممالک نے دیئے ہیں رپورٹ کے مطابق پندرہ نومبر دوزار بیس تک متحد ممالک نے تیرہ مختلف کمپنیوں کی ویکسینز کے ساتھ ارب ارتالیس کروڑ دوز اپنے لیے مختص کرا لیے تھے ان میں سے اکاون پیسٹ ڈوز امیر ممالک نے بک کرائے تھے جو عالمی آبادی کے چودہ پیسٹ کی نمائندگی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں گریب اور متوسط ممالک ویکسینز کے اصول میں پیچھے رہ جائیں گے حالانکہ ان میں دنیا کی پچاسی پیسٹ سے زیادہ آبادی مقیم ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ تمام ویکسینز کامیاب ہوں گی تو دوہزار اکیس کے اقتدام تک ان کو تیار کرنے والی کمپنیاں پانچ ارب چھانوے کروڑ دوز تیار کر سکیں گی جن کی قیمتیں چھ ڈالر سے چوہتر ڈالر تک ہوگی محققین نے اس نکتے کی جانب بھی توجہ دلائی کہ اگر تمام ویکسین کمپنیاں زیادہ سے زیادہ دوز تیار کرنے میں بھی کامیاب رہی تو بھی عالمی آبادی تک ویکسینز کی رسائی دوہزار بائیس تک ممکن نہیں ہو سکے گی گزشتہ سال پلپین سے گرپتار کیے جانے والے کینیا کے شہری کی جانب سے نائن الیون طرز کے عملوں کی منصوبہ بندی کا انکشاپ ہوا ہے عرب میڈیا کے مطابق کینیا کی پیڈرل اٹارٹی نے ملزم کے قلاب آئید پرد جرم کی تفصیلات جاری کی ہیں جس میں انکشاپ کیا گیا ہے کہ کینیا کی ایک تیس سالہ شہری کو گزشتہ سال پلپین سے گرپتار کیا گیا تھا جس کے متعلق انکشاپ ہوا ہے کہ وہ امریکہ میں ہونے والے نائن الیون طرز کے عملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا میڈیا رپورٹس کے مطابق ملزم کو منگل کے روز امریکہ کے تیویل میں دے دیا گیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے تیارہ آئی جیک کر کے اسے بلڈنگ سے ٹکرانے کی سازش کی اپری کی ملک نائجیریا میں سرگرم مسلح دیشتگر تنظیم بوکو آرام نے گزشتہ اپتے ایک اسکول کے سینکڑوں طلبہ کے اگوا کی ذمہ داری قبول کر لی ہے دیشتگر تنظیم کے رینما ابوبکر شکاو کی جاری ہونے والی ایک آڈیو ٹیپ میں کہا گیا ہے کہ شمال مغربی ریاست کاٹ سینہ میں گزشتہ اپتے ہونے والی اس اگوا کاری میں ان کے ساتھی ملوث ہیں دوسری طرف بوکو آرام کے سربرا شکاو کے بیان کو مشکوک بھی قرار دیا جارہا ہے کیونکہ کارٹ سینہ کے اکام کو پہلے ہی مختلف مسلح گروں کی جانب سے تاوان کے مطالبات موصول ہوچکے ہیں لاپتہ ہونے والے لڑکوں کے والدین نے حکومت کی جانب سے عملی اقدامات نہ کیے جانے کی مضمت کی ہے اور لڑکوں کو واپس لانے کے لیے ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ بھی چلایا جارہا ہے سودان کی مسلح افواج کے سربرا لپٹیننٹ جنرل محمد عثمان نے کہا ہے کہ سودانی پوج کا سیاست میں آنے اور اقتدار آسل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لپٹیننٹ جنرل محمد عثمان نے ملیٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج چالبازوں اور غیر ملکی اناثر کے قلاب مضاہمت جاری رکھے گی ہم اپنے ملک کو چند مٹی بر اناثر کے آتوں یا رگمال بنانے اور غیر ملکی قانون لاغو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے حال ہی میں چاند سے پتروں اور مٹی کے نمونے لے کر چین کا کلائی جاز بائپازت زمین پر اتر گیا ہے جس کے بعد سائنسدانوں کو امید ہے کہ پتروں اور مٹی کے یہ نمونے چاند کی ابتداء تشکیل اور اس پر آتش پشا کے اثرات کے بارے میں جاننے میں مدد دیں گے یاد رہے چالیس سال بعد کوئی کلائی جاز چاند سے تائیکی کر کے نمونے لے کر واپس آیا ہے اسی کے ساتھ ہی آج نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بار میرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں